اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ مہخوز علی خناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز محکمہ صحت میں غفلت لاپرواہی اور تساحل کی کوئی گنجائش نہیں وزیرالہ بلوچستان جان کما بلوچستان اسمبلی میں شہریت کے متنازع قانون اور بے بنیاد بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف مضمتی قرارداد منظور گوادر کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں کھڑی فصلے تباہ ہو رہی ہیں زمینداروں کو نقصان سے بچانے کے لیے فوری ٹھوز اقدمات اٹھائے جائیں سردار یار محمد رن ملک میں استحکام کے لیے آئین اور حقیقی جمہوریت پر ابل درامت ناگزیر ہو چکا عوام کی جان و مال کے تحافظ کے لیے سماج دشمن اناثر کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے پشتون خواہ مہ حکومت نے تمام اداروں کے وقار کو خاک میں ملانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی مولان آواز سے کارکنوں کی گرفتاریوں چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پاہمالی برداشت نہیں کریں گے جمعیت نظریات ٹرافک حادثات میں باپ بیجے سمیت تین افراد جا بہاک سیکیورٹی اہل کارو سمیت دس زخمی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوجستان جام کمال خان کی زیر صدارت صحت کے شعبے میں اہم تبدیلیوں کے ذریعے بہتری لانے اور صوبائی داروحل حکومت کوئیچا کے سرکاری ہسپتالوں میں صحت صفائی اور علاج معالجے کی سہولتوں میں اضافے سے مطالق امور کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا وزیراعلا نے صحت کے شعبے کو درپیش مسائل کے حل اور ہسپتالوں کی حالت زار کی بہتری کے لیے اجلاس میں شریک سینئر ڈاکٹروں سے مشاورت اور رائے طلب کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے اقدامات یقینی بنائے گی جن کے ذریعے طب کے شعبے میں بہتری نظر آئے اور عوام کو علاج معالجے کی جدید اور بہتر سہولتیں ان کی دہلیز پر دستیاب ہو سکیں محکمہ صحت کے قوانین میں ترامیم کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکریٹری بلوچستان کی زربراہی میں کمیٹری قائم کی جائے گی جس میں سینئر ڈاکٹروں کی نمائندگی ہوگی انہوں نے کہا کہ محکمے پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں آنے دیا جائے گا تاکہ محکمے کے انتظامی افسران اور ڈاکٹر بغیر کسی دباؤ کے اپنے فرض سر انجام دے سکیں بھارت میں شہریت کے متنازہ قانون اور بے بنیاد بھارتی پراپے گنجوں کے خلاف بلوچستان اسمبلی نے اقلیتی رکن و پارلیمانی سیکریٹری دنیش کمار کی مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے صفارش کی ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری سے رجوع کرے تاکہ امتیازی قانون کی تنسیق کے حوالے سے بھارت پر دباؤ جالا جا سکے اور متاثبانہ اقدامات کا خاتمہ کیا جا سکے قرارداد کے متن کے مطابق پاکستانوی اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہے اور اقلیت قومی دھارے کا حصہ رہتے ہوئے ملک ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں قرارداد پیش کرتے ہوئے دنیش کمار کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں بھارتی حکومت ایک کالا قانون منظور کیا ہے جس سے اس کی جنگوریت اور سیکلرزم کا لبادہ اتر گیا ہے وزیر خزانہ بلوچستان میر زغور بلیدی نے کہا ہے کہ گوادر میں آنے والے دنوں میں پندرہ عرب کے مزید ترقیاتی منصوبیں شروع ہوں گے حکومت بلوچستان گوادر کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے وعدے کے مطابق کام کر رہی ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا دوہزار پچیس گوادر میں فی قس آمدنی پچیس ڈالر ہوگی گوادر کے لیے دو خرب کے منصوبیں تیار ہیں فوج کے تاون سے پچاس بستروں کا ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے اپوزیشن نے حکومت کا کریڈٹ لینے کے لیے ڈراما کیا گوادر شہر کو پانی کے بیس لاکھ گیلن کی قلت کا سامنا تھا جبکہ آج گوادر میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے گوادر اسلامباد کے بعد پہلا سمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے ماہیگیروں کو پچاس کروڑ کی لاغت سے گرین بوٹ فراہم کر رہے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی اب لوجستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی میمبر سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ ٹڈی دل نے روا سیزن میں کچھی پر تیسرا حملہ کیا ہے ماضی کے سلاب سے متاثرہ زمیداروں کو ٹڈی دل کے حملے نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے لیکن محکمہ زرات نے تاحال ٹڈی دل سے نبتنے کے لیے سپریے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے یہاں جاری بیان میں سردار یار محمد رند کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل نے روا سیزن میں کچھی پر تیسرا حملہ کیا ہے ماضی کے سلاب سے متاثرہ ذمہ داروں کو ٹڈیدل کے حملے نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اب آبی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری مابت کاکا نے کہا کہ جب تک ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کی اثر نو جائزہ نہیں لیا جائے گا ملک میں استحقام نہیں آسکتا حقیقی جمہوریت اور آئین پر عمل درامد ہی مسائل کا حل ہے ملک کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا تمام ادار آئین میں دیئے گئے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے عدم مداخلت کی پالیسی پر پیرا ہوں پشتون ہوا ملی عوامی پاتری کے جاری کردہ بیان میں ڈاکٹر ابراہیم مندوخیل پر قاتلانہ حملے کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے واقعے میں ملوث اناثر کی گرفتاری اور ڈاکٹروں سمیت ہر شعبہ زندگی کے افراد کے جان و مال کے تحف اس کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے سکن سپیشلس ڈاکٹر ابراہیم مندوخیل کو پشین سٹاپ کے نجی ہسپتال کے اندر نشانہ بنایا گیا جس میں وہ زخمی جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے بلوچستان میں امن و امان سمیت ہر شعبہ زندگی میں بہتری کے الفاظوں تک محدود ہے عوام کے سر و مال کے تحفظ کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر اور رکھنے قومی اسمبلی مولانا دلواسے نے کہا ہے کہ ملکی اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ تاب ان کے بجائے اپنی اپنی بزاحتیں پیش کرنا نیک شگون نہیں ہم ملکی اداروں کا وقار اور استحقام چاہتے ہیں ان تمام خرابیوں کی جڑ موجود نا اہل حکمران ہے یہ بات انہوں نے صوبائی سیکریٹری اطلاعات دلاور خان کاکڑ سے گفتگو کے دوران کہی ان کا کہنا تھا کہ قوم کے سامنے جو موقف پیش کیا گیا تھا آج حالات اور واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں تمام خرابیوں کی جڑ حکومت نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا بے روزگاری معاشری اور سیاسی بہران پیدا کیا آج ملک میں افرہ تفری اور ادم اعتماد کی فضاء قائم ہے جمعیت علمہ اسلام نے زریعتی پاکستان کے مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونی نے کہا ہے کہ حکومت اشتہال پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں حاجی محمد انور کو رہا نہ کیا تو جلد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کریں گے اور دھرنے دیں گے کارپنوں کی گرفتاریوں سے ہمیں جد و جہد سے نہیں ہٹایا جا سکنا ناجائز چھاپوں اور گرفتاریوں سے حالات مزید خراب ہوں گے اندرون بلوچستان حادثات کے نتیجے میں باپ اور بیٹے سمیت تین افراد جانبہ جبکہ دس سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق کوئٹا کراچی قومی شہرہ پر دارہ کھالا وڈ کے مقام پر کوئٹا سے کراچی جانے والے ٹرالر نے موٹر سائیکل کو چکر مار دی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار سائیداد اور اس کا بیٹا بشیر احمد ہر شدید زخمی ہو گئے ساکران روج پر ٹریکٹر کی چکر سے موٹر سائیکل سوار جانبہ کلس بیلا میں تیز ربطار گاڑیوں میں تصادم سیکیورٹی اہلکاروں سمیت سات افراد سختی ہو گئے نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز